حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرن ہو گیا صحابہ رضی اللہ عنہم کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے کیا کریں گے اس کی تحقیق کی جائے جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دھوڑے ہوئے آئے نو عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشک کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکت قصوف کی نماز پڑی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے اے رب کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں سورہ انفال میں اللہ جللہ شانہو نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور افتاب یا چاند گرن ہو جائے تو گبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کسرت کر دو جب کبھی ایسی حالت پیش آئے نماز پڑھو دعا مانگو صدقہ کرو موسیقی